موسکر مزفرکو زلے میں چمکی بخار کو لے کر ویعاپک جن جاگروپتہ شروع زلے کے سبھی پدادکاریوں کی چھٹیاں آگلے آدیش تک رد کی گئیں اینڈیا امیدوار اوم برلا سترہمی لوگ سبھا کے نیرویرود آدھیاکش نروا چیت ہوئے اور آج دھانی پٹنا سمیت پورے راج میں بھیشن گرمی کا پرکوف جاری پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران لوں لگنے سے کئی لوگوں کی موت کینری سرکار نے دماغی بخار سے اتپن حالات سے نپٹنے کے لیے ورسٹ بال روگ وشے شگیوں اور سواست کرمیوں کا ڈل مزفر پور کے لیے روانہ ہو گیا ہے یہ ٹی میں دماغی بخار سے اتپن اسٹھٹی سے نپٹنے میں راج سرکار کے پریاسوں کو اور مضبوط کرنے میں صحیح کریں گی نیڈلی میں کینری سواست منتری ڈاکٹر ہشوبردن کی ادھیکشتہ میں آج دماغی بخار کے ماملوں کے پریابندھن کے لیے جن سواستو پائیوں کی سمکشہ بیٹک میں وشے شگ ڈل بھیجنے کا نرنے لیا گیا کینری سواستو منتری نے کہا کہ یہ ٹی میں اسپتالوں میں بھرتی مریضوں کی چکسکی ادھیک بھال کریں گی اور آس پاس کے شتروں میں ایسے ماملوں کی نگرانی بھی کریں گی ادھر پٹنا دربانگا اور نالندہ میڈیکل کالیج اسپتالوں سے چکسکوں نے سری کرشن میڈیکل کالیج اسپتال مزفر پور میں کی اپ لبضتہ سنشت ہوگی مزفر پور کے سولہ پرگھنڈوں میں دیماغی بخار سے نیپٹنے کے لیے ویعاپک جن جاگروکتا اور او آر ایس وطرن کا ابھیان شروع کیا گیا ہے اس کارے کی نگرانی کے لیے نوڈل ادھیکاریوں اور مجسٹریٹ کی بھی تیناتی کی گئی ہے آنگن باری کرکتاؤں سویم سہیتہ سمو جیویکا کی دیدیوں کو دیماغی بخار سے پربابت علاقے میں سبھی گھروں سے سمپرک کرنے کو کہا گیا ہے ادھر روٹری لائنس اور انسویم سیوی سنگٹنوں نے بھی جن جاگروکتا کے لیے آبھیان شروع کیا ہے ساتھی بیماری سے پیڑک لوگوں کی مدد کے لیے بھی بڑے پیمانے پر کارے کر رہے ہیں ادھر راجی سرکار نے مزفر پور میں دیماغی بخار سے مرت انہتر بچوں کے نکٹم آشرتوں کے لیے پونے تین کرو روپے سے ادھک کی انگرہ سہیتہ راشی جاری کی ہے راجی سرکار نے بیمار بچوں کو اسپتالوں تک پہنچانے کے لیے اترکت موبائل ایمبولنس سیوائیں بھی شروع کی ہیں مزفر پور کے زیلا چکت سا پتادکاری ڈاکٹر ایس پی سنگھ نے بتایا کہ میڈیکل کالیج اور صدر اسپتال سے گیارہ اترکت ایمبولنس پربابت شیطروں میں بھیجے گئے ہیں وہیں دس اور ایمبولنس لگائے جا رہے ہیں ڈاکٹر سنگھ نے بتایا کہ سولہ پرکھنڈوں میں پہلے سے ہی ایک ایک ایمبولنس تینات کیے گئے ہیں مزفر پور دلے میں سب ہی پتادکاریوں کی چھٹیاں آگلے آدیش تک رد کر دی گئی ہیں دیماغی بخار سے پیڑت بچوں کے علاج کو لے کر دائر کی گئی جنہیت یاچیکہ پر سنوائی کے لیے اچھیتم نیا آلے سہمت ہو گیا ہے اس مہینے کی چوبیس تاریخ کو اس ماملے میں سنوائی شروع ہوگی یاچیکہ میں انسیفلائٹس کے ماملوں سے نپٹنے کے لیے توریت روپ سے وششگیوں کی ایک میڈیکل ٹیم گٹھت کرنے کی مانگ کی گئی ہے سمیتی کے گٹھن کو لے کر نیا آلے سے کیند سرکار کو نردیش دینے کا انورود کیا گیا ہے اینڈی امیدوار اوم بیڑلا آج سترمی لوگ سبھا کے نرورود ادھیکش نرواچت ہوئے کانگریس ڈی ایم کے ترنمول کانگریس بیجو جنتہ دل تیلگو دشم پارٹی وائی ایس آر کانگریس جنتہ دل یونائٹیڈ اور شیف سینہ سہی سبھی پرمکھ دلوں نے پردھان منتری نریندر مودی کے اس پرستاؤں کا سمرتن کیا جس میں اوم بیڑلا کا نام ادھیکش پت کے لیے پرستاویت کیا گیا تھا بعد میں کاریوہا کا دیکش بیریندر کمار نے اوم بیڑلا کے لوگ سبھا دیکش نرواچت کیا جانے کی گھوشنا کی پردھان منتری اور بیوین دلوں کے نیتہ انہیں ادھیکش کے آسن تک لے گئے لوگ سبھا دیکش اوم بیڑلا کے راجنیتک جیون پر ہمارے سمواد داتا کی یہ ریپورٹ کرشی اور سماجیک کاریوں سے جڑے اوم بیڑلا نے اپنے راجنیتک جیون کی شروع چھاتر نیتہ کے روپ میں کی اس کے بعد وہ ورش دوہجار تین دوہجار آٹھ اور دوہجار چودہ میں راجستان بیدھان سبھا کے لیے نرواچت ہوئے ورش دوہجار چودہ میں پہلی بار وہ لوگ سبھا کے لیے کوٹا شتر سے چنے گئے اور اس لوگ سبھا چناؤں میں انہوں نے دوبارہ اسی سیدھ سے جیت درج کی ایک سکریہ سانسط کے روپ میں اوم بیڑلا کئی سنسدیے سمیتیوں میں بھی کام کر چکے ہیں آنند کمار کے ساتھ دیوہ کر آکاشوانی سمجھ جاتا پردھامتی نرند موڈی نے شیر بیڑلا کو بڑھائی دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنا سارا جیون جن سیوہ میں لگا دیا پردھامتی نے کہا کہ بیڑلا جس کوٹا نیرواشوان شتر سے آتے ہیں اسے لگو بھارت اور سکشہ کا کیندر مانا جاتا ہے اوم بیڑلا جی وہ سچیت ہے جو جن پرتینیتی لیکن ان کے پوری کارش ہے لی سماج سیوہ کیندری سماج جیون کی کہیں پر بھی پیڑا آگر ان کو نجر آئی تو پہلے پہنچنے والے بیکٹیوں میں سرہ ہے پرادشک سماجار آپ آکاشوانی پٹنا سے سن رہے ہیں راجدھانی پٹنا سمیت راجی کے مدھے اور دکشنی شتروں میں بھیشن گرمی اور لو کا پرکوپ جاری ہے ویوین زلوں سے ہمارے سموادداتوں نے خبر دی ہے کہ لو کو دیکھتے ہوئے احتیاط کے طور پر صبح ساڑھے دس بجے سے شام چار بجے تک سابجنک اور نیجی نرمان کاریوں اور منرگا کے تحت ہونے والے کاریوں پر روک لگا دی گئی ہے شیخپورہ زلے میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران لو کے قارن تین مہیلہ سہیں چار لوگوں کی موت ہو گئی مونگیر زلے میں لو کے قارن چار لوگوں کی موت کی خبر ہے جبکہ بائیس لوگ بیوین اسپتالوں میں بھرتی کرائے گئے ہیں اور انگاباد میں آج لو سے چار لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ درجن اور لوگوں کا بیوین اسپتالوں میں علاج چل رہا ہے سیویل سرجن ڈاکٹر سوریندر کمار سنگھ نے بتایا کہ زلے میں لو سے مرنے والوں کی سنکھیا بڑھ کر باون ہو گئی ہے ادھر بھوچپو زلہ مکھیالے آرہ میں ڈیوٹی پر تینات ریلوے سرکشہ بل کا ایک جوان لوگ کے کارن بے ہوش ہو گیا بیمار جوان کو سردر اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے وہیں بھوچپو زلہ پرشاسن نے آج انہی کائیوں کے ویرود کاروائی کی ہے جہاں نیشید آوہدی میں مزدوروں سے کارے کرائے جا رہے تھے راجدھاری پٹنا سمیت راججی کے مددے اور دکشنی چھیتروں میں بھیشن گرمی اور لو کا پرکوپ جاری ہے گیا آج پردیش کا سب سے گرم اسطان رہا جہاں کا ادھیکتم تاپمان 42 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا حالکہ دوپہر بعد آکاش میں بادل چھانے اور پوروہ ہوا چلنے سے تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو گرمی سے رہت ملی موسم بیبھاگ نے اپنے پوروہ نمان میں کہا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ادھیکتم تاپمان میں وردھی کا سلسلہ جاری رہے گا اور پچھوا ہوا کے پربھاؤ سے لوسے راہت کی امید بھی نہیں ہے پوروہنوان کے انسار کل پٹنا گیا بھاگلپور کا ادھیکتم تاپمان 42 ڈگری سلسیس کے اوپر بنا رہے گا وہیں اتر بیہار اور سیوانچل کے چھتروں میں آکاش میں بادل چھائے رہیں گے اور کہیں کہیں گرج کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے جمو کشمیر کے پلواما میں آتنکیوں سے مڈھ بھیڑ کے دوران شہید جوان سیوان کے امرجیت کمار کا پارتھف شریر آج پٹنا لیا گیا پٹنا ہوای اڈے پر اپ مکہ منتری سوشل کمار مودی نے شہید کو شردہ سومن آرپیت کیے سیوان زلے کے دگولیا میں شہید آمرجیت کمار کا پورے راج کیے سممان کے ساتھ آنتیم سنسکار کیا جائے گا مکہ منتری نتیش کمار نے جوان کی شہادت پر اپنی شوک سمویدنا وقت کتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی شہادت دیش ہمیشہ یاد رکھے گا شرکمار نے کہا کہ پورا بیہار شہید کے پریوار کے ساتھ ہے بیہار سرکار نے لوہار جاتی کے ابھیتیوں کو آنسوچید جنجاتی کا آدھیکاریک درجہ دے دیا ہے سامان نے پریشاسن بیبھاگ دوارہ جاری پرامرش میں کہا گیا ہے کہ لوہار جاتی کو اب OBC کا پرمان پتر نہیں جاری کیا جائے گا زیل آدھیکاریوں کو دیئے پرامرش پتر میں سپسٹ کیا گیا ہے کہ ان ابھیتیوں کو آنسوچید جنجاتی کا پرمان پتر اور ان سوویدھائیں دی جا سکتی ہیں اوپ مکہ مانتری سوشید کمار مودی نے راجے میں ویویسائی کر رہے بینکوں کو نردیش دیا ہے کہ ویوکاس کاریوں کو لے کر نرداریت لکشی کو سمیہ پر پورا کریں پتنا میں راجستریے بینکر سمیتی کی 683 سمیقشہ بیٹک کو سمبودیت کرتے ہوئے شریمودی نے کہا کہ بیوین رین یوشناؤں کو لے کر بینکر سکری بھومی کا نبھائیں انہوں نے کہا کہ راججے اور دیش کے آردھیک ویقاس میں بینکوں کی مہد پورن بھومی کا ہے اس لئے کاریوں میں شتھلتا نہیں ہونی چاہیے پٹنا کی ایک وشیش عدالت میں دھوکہ دڑی جالسازی اور دھستا چار کے ماملے میں بانکہ زلے کے پورو اپ سمہ حتہ چندر شکھر پرسات کو نیائی خیراست میں جیل بھیج دیا ہے آر پی نے آج ستر تا کے وشیش نیائی دیش مدھوکر کمار کی عدالت میں آتما سمر پڑ کر زمانت کی اپیل کی تھی شیوہر زلے کے زلدکاری آشد عزیز نے زلاستری بیٹھک میں انپسط رہنے کے کارن دو بال وکاس پریوجنا پدادی کاریوں اور تین مہیلہ پریویکشکوں کے ویتن میں کٹوٹی کے نردش دیئے ہیں ساتھی ان سے سپسٹی کرن دینے کو کہا گیا ہے اور اب انت میں مکھے سمانچار دیماغی بخار سے اتپن حالات سے نیپٹنے کیلئے پانچ دسی چکستکوں کا کینری ڈل مزفر پور روانہ مزفر پور زلے میں چمکی بخار کو لے کر ویاپک جن جاگروپ تاشرو زلے کے سبھی پدادی کاریوں کی چھٹیاں اگلے آدیش تک رد دکھی گئیں انڈ امیدوار اوم برلا سترہمی لوگ پساریت پرندیش سمچار کا یہ anksama to ہوا جگنموہن ردی سیتارم یچودی سپی م سودھاکر ردی نشپ سیف شرط بھار رام داس آتوالی ربی چیز 75 years of India's independence in 2022 and Mahatma Gandhi's 150 birth anniversary celebrations this year will also be discussed during the meeting increasing the productivity in parliament and development of aspirational districts are other items on the agenda NDA nominee Om Birla has been unanimously elected as the speaker of the 17th Lok Sabha all major political parties including congress DMK TMC BJD Viresaw Congress JDU and Shiv Sena supported the motion moved by the leader of the house and Prime Minister Narendra Modi later Pro Tem Speaker Dr. Virendra Kumar declared Mr. Birla as the Lok Sabha Speaker Speaking on the occasion Prime Minister Narendra Modi congratulated the newly elected Speaker He said Om Birla's life has been devoted to the service of people Mr. Modi said Mr. Birla has been in public life for years and worked for the BJP for a long time The Prime Minister expressed confidence that the new Lok Sabha Speaker will preside over the proceedings of the House in an exceptional manner In his speech newly elected Speaker Um Birla thanked all all the political parties congratulated Mr. Birla for being chosen as the Speaker Later the House was adjourned for the day The Supreme Court today sought a response from the election commission by 24th of this month on a plea of the Gujarat Congress challenging the poll panel's decision to hold separate bi-polls for two Rajya Sabha seats in the state A vacation bench of Justices Deepak Gupta and Zurya Kamth listed Gujarat fell vacant following the election of BJP Chief Amit Shah to the Lok Sabha from Gandhinagar and Union Minister Smriti Irani from Amethi Both had been elected as Rajya Sabha members from the state in 2017 Karnataka Pradesh Congress Committee President Dinesh Gundu Rao has said the process of appointment of new members to the state Congress committee will begin after consultations with senior leaders The statement was made in Bengaluru today after the All India Congress Committee announced the dissolution of the present committee of its Karnataka unit by just retaining the President and working President Ishwar Khandre Meanwhile the seven-time Congress MLA Roshan Beg has blamed former Chief Minister Sidra Maya for his suspension from the party The center is rushing five teams of senior pediatricians and paramedics to Muzaffarpur in Bihar to strengthen the state's efforts to tackle the outbreak of acute encephalitis syndrome The decision was taken at a review meeting in New Delhi chaired by Health Minister Dr. Harshvardhan The minister said the teams will extend support in the clinical care of existing patients in the hospitals He said a high-level central team led by Joint Secretary in the ministry Love Agrival is permanently stationed in the area to monitor the situation India has entered into an agreement with Bangladesh through which DD India will be shown in Bangladesh briefing media in Delhi today Information and Broadcasting Minister Prakash Javadikar has said in return Bangladesh official channel will also be available in India on DD free dish Indian batsman Shekhar Dhawan has been ruled out of the ongoing cricket World Cup He has been replaced by young cricket keeper batsman Rishap Pant Dhawan failed to make enough recovery in a fresh assessment of his thumb fracture In the ICC Cricket World Cup South Africa were 84 for two in 23 overs against New Zealand in Birmingham a short while ago The Kiwis won the toss and elected to field Earlier the toss was delayed due to a wet outfield One over is reduced and each team will play 49 overs due to rain And Asian champion P.U. Chitra won the women's 1500 meters gold at the Fox Sam Grand Prix Athletics in Sweden And that is the end of this news bulletin